اوم شانتی سنتے ہیں آج 22 اکٹوبر 2024 کی ساکار مولی میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے باپ تمہیں جو نولیس پڑھاتے ہیں اس میں ردی صدی کی بات نہیں پڑھائی میں کوئی چھو منتر سے کام نہیں چلتا ہے بابا ہم بچوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ بچے پڑھائی میں محنت کرنی ہے کوئی ایسی آس نہیں رکھنی ہے کہ ہم بابا کی بن گئے تو ہم ردی صدی والے بن جائیں گے اور چھو منتر سے ہمارے سارے ویگن ہٹ جائیں گے بابا کہتی یہ ایک پڑھائی ہے جیسے کوئی بھی سٹوڈنٹ چاہے وہ انجینرنگ کا ہو یا ڈاکٹری کا ہو تو چار سال پڑھائی پڑھتا ہے محنت کرتا ہے تب وہ کہیں جاکے ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے تو اس میں کوئی ردی صدی کی بات تو نہیں ہوئی چار سال اس نے محنت کی تب کہیں وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنا ایسے ہی دیوتا بننے کے لیے جو ہمیں بابا پڑھاتے ہیں بابا کہتی اس میں بھی محنت کرنی ہے اپنے سنسکاروں کا ہمیں پرورتن کرنا ہے اپنے اندر دیوتائی گردھارڈ کرنے ہیں بابا کی یاد سے اپنے وکرموں کا بوجہ ختم کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم بابا کے بن گئے تو ہمارے پچھلے سارے ایکاؤنٹ ختم ہو گئے نہیں بابا کی بننے سے ہمیں سمجھ ملی ہے رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے اگر ہمارا کوئی کارمیک ایکاؤنٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسے چکتا کیسے کرنا ہے تو بابا کی بن گئے اب ہمیں کوئی کشت نہیں آنا چاہیے ہمارے جیبن میں کوئی سمسیاں نہیں آنے چاہیے اینا ایسا نہیں ہو سکتا جو پچھلے حساب کتاب ہیں وہ تو آئیں گے پر بابا نے ہمیں ان سے نکلنے کی ویدیاں سکھائی ہیں تو جتنا ہم ان ویدیوں کو اپنے جیبن میں یوش کریں گے ہم خوشی خوشی ان سمسیاں سے پار ہوتے چلے جائیں گے اینا اگر ہم یہ آس لگا کے بیٹھے رہیں کہ بابا کوئی ہمارے اوپر الگ سے کرپا کر دیں گے ہمیں کش نہ کرنا پڑے تو بابا کہہ رہے وہ سمبو نہیں ہے اینا بابا جو ہمیں پڑھائی پڑھاتے ہیں اس کو جیبن میں پریکٹیکل دھارت کریں گے تو اس کا ریجلٹ دکھائی دے گا آج کی موڑلی سے پرشن ہے دیوتاؤں کو اکل مند کہیں گے منشیوں کو نہیں کیوں بابا نے اتر دیا کیونکہ دیوتائیں ہیں سرب گڑھ سمپن اور منشیوں میں کوئی بھی گڑھ نہیں ہے دیوتائیں اکل مند ہیں تب تو منش ان کی پوجا کرتے ہیں نا سب سے بڑی اکل مندی کیا ہے پاون ہے ان کی بیٹری چارج ہے اس لیے انہیں برت پاؤنڈ کہا جاتا ہے اور جب آتما ڈشارج ہوتی ہے تو برت پینی بن جاتی ہے کہیں گے بے اکل برت پینی کا مطلب گھوڑی تل ہو گئی آتما اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی اوہم شانتی باپ نے بچوں کو سمجھایا ہے یہ پار سالہ ہے یہ پڑھائی ہے اس پڑھائی سے یہ پد پرابت ہوتا ہے ان کو اسکول وہاں یونیورسٹی سمجھنا چاہئے یہاں دور دور سے پڑھنے کے لئے آتے ہیں کیا پڑھنے آتے ہیں یہ اہم اوبجیکٹ بدھی میں ہے ہم پڑھائی پڑھنے کے لئے آتے ہیں پڑھانے والے کو ٹیچر کہا جاتا ہے بھگوان واج ہے بھی گیتہ دوسری کوئی بات نہیں گیتہ پڑھانے والے کی پستک ہے پرنتو پستک آدھی کوئی پڑھاتے نہیں ہیں بابا کہتے ہیں گیتہ کوئی ہاتھ میں نہیں ہے بابا جو گیان سناتے ہیں وہ کوئی گیتہ لے کے نہیں سناتے ہیں بابا جو سناتے ہیں اس کی گیتہ بنتی ہے بابا گیتہ پڑھ کے نہیں سناتے ہیں بابا کہتے ہیں گیتہ کوئی ہاتھ میں نہیں ہے یا تو بھگوان ہو آچھ ہے منوش کو بھگوان نہیں کہا جاتا بھگوان ہو اس دے اونچ ہے ایک مول بطن سکشم بطن ستھول بطن یہ ہے ساری یونیورس کھیل کوئی سکشم بطن وہاں مول وطن میں نہیں چلتا ہے ناٹک یہاں ہی چلتا ہے کہاں پہ ساکار وطن میں چوراسی کا چکر بھی یہاں ہے ان کو ہی کہا جاتا ہے چوراسی کے چکر کا ناٹک بابا کہتے ہیں یہ بنا بنایا کھیل ہے یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں کیونکہ اونچ تے اونچ بھگوان ان کی تم کو مت ملتی ہے ابھی ہمیں کون مت دے رہا ہے سویم بھگوان بابا کہتے ہیں دوسری تو کوئی وستو ہے نہیں ایک کو ہی کہا جاتا ہے سر و شکتیمان ورڈ آلمائٹی آثورٹی آثورٹی کا بھی اردھ خود سمجھاتے ہیں یہ منوشہ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سب ہیں تمو پردھان اس کو کہا جاتا ہے کلیو ایسے نہیں کہ کوئی کے لیے ہے کلیو اور کوئی کے لیے ہے ستیو اور کوئی کے لیے تریتا ہے بابا کہتے ہیں نہیں جبکہ ابھی ہے ہی نرک تو کوئی بھی منوشہ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے سورگ ہے کیونکہ ہمارے پاس دھندولت ہے بابا کہتے ہیں ہو نہیں سکتا جب دھرتی پہ سورگ ہے تو نرک نہیں ہو سکتا آج نرک ہے تو سورگ نہیں ہو سکتا ایک ہی ٹائم پہ دونوں یگ چل نہیں سکتے بابا کہتے یہ تو بنا بنایا کھیل ہے ستیوگ پاشٹ ہو گیا اس سمیں تو ہو بھی نہیں سکتا بابا کہتے ہیں یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں باپ بیٹھ سب باتیں سمجھاتے ہیں ستیوگ میں ان کا راج تھا بھارت واسی اس سمیں ستیوگی کہلاتے تھے ابھی جرور کلیوگی کہلائیں گے ستیوگی تھے تو اس کو سورگ کہا جاتا تھا ایسے نہیں کہ نرک کو بھی سورگ کہیں گے منشیوں کی تو اپنی اپنی مت ہے دھن کا سکھ ہے تو اپنے کو سورگ میں سمجھتے ہیں میری پاس تو بہت سمپتی ہے اس لیے میں سورگ میں ہوں پرنتو بیویک کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نرک بھلک اس کے پاس دس بیس لاکھ ہوں پرنتو یہ ہے ہی روگی دنیا ستیوگ کو کہیں گے نروگی دنیا دنیا یہی ہے ستیوگ میں ان کو یوگی دنیا کہیں گے کلیوگ کو بھوگی دنیا کہا جاتا ہے بابا کہتے وہاں ہے ہی یوگی کیونکہ وکار کا بھوگ ولاس نہیں ہوتا تو یہ اسکول ہے اس میں شکتی کی بات نہیں ہے ٹیچر شکتی دکھلاتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں بابا ہے نا کوئی بھی ٹیچر آکے کوئی اپنی پاور تھوڑی دکھلاتا ہے وہ پڑھائے گا بچے پڑھیں گے اہم اوبجیکٹ رہتا ہے ہم فلانہ بنیں گے تم اس پڑھائی سے منوسے سے دیوتا بنتے ہو نہیں کی کوئی جادو چھو منتر وہاں ردی صدی کی بات ہے یہ ہے تو اسکول ہے اسکول میں ردی صدی کی بات ہوتی ہے کیا پڑھ کر کوئی ڈاکٹر کوئی بیریشٹر بنتا ہے یہ لکشمی نرائن بھی منوسے تھے پرانتو پویتر تھے اس لئے انہوں کو دیوی دیوتا کہا جاتا ہے پویتر جرور بننا ہے یہ ہے ہی پتت پرانی دنیا بابا کہتے ہیں منوسے تو سمجھتے ہیں پرانی دنیا ہونے میں لاکھوں ورس پڑے ہیں کلیوک کے بعد ہی ستیو گائے گا بابا کہتے ہیں ابھی تم ہو سنگم پر اس سنگم کا کس کو بھی پتا نہیں ہے دنیا میں ابھی سب کی بدھی کہاں پہ ہے کلیوک میں جنہوں نے بابا کو پہچان لیا جنہوں نے اپنی جیون کا پرورتن کیا وہ کہاں پہ آگئے ہیں سنگم پر بابا کہتے ہیں ستیو کو لاکھوں ورس دے دیتے ہیں یہ باتیں بابا کر سمجھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سپریم سول آتماؤں کے باب کو بابا کہیں گے دوسرا کوئی نام ہوتا نہیں بابا کا نام ہے شب شب کے مندر میں بھی جاتے ہیں پر ماتمہ شب کو نراکار ہی کہا جاتا ہے ان کا منوش شریر نہیں ہے تم آتمہ یہاں پاڑ بجانے آتی ہو تب تم کو منوش شریر ملتا ہے وے ہے شب تم ہو شالی گرام شب اور سالی گراموں کی پوجہ بھی ہوتی ہے کیونکہ چیتن میں ہو کر گئے ہیں کچھ کر کے گئے ہیں تب ان کا نامہ چار گایا جاتا ہے اتھوہ پوجے جاتے ہیں آگے جنم کا تو کس کو پتا نہیں ہے اس جنم میں تو گاین کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں بابا کہتے اس جنم میں تو بہت لیڈرز بھی بن گئے ہیں جو اچھے اچھے سادو سنت آدھی ہو کر گئے ہیں ان کی سٹیم بھی بنتی ہے نامہ چار کے لئے یہاں پھر سب سے بڑا نام کس کا گایا جائے بابا کہتے سب سے بڑے سے بڑا کون ہے تو ہونستے ہونستو ایک بھگوان ہی ہے وہ ہے نراکار اور ان کی مہمہ بالکل الگ ہے دیوتاؤں کی مہمہ الگ ہے منوشیوں کی الگ ہے منوشی کو دیوتا نہیں کہہ سکتے دیوتاؤں میں سرب گڑھ تھے لکش بھی نرائن ہو کر گئے ہیں نا وہ پوچھتے تھے ویشو کے مالک تھے ان کی پوجہ بھی کرتے ہیں کیونکہ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کرنیا پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں پتد بنتی ہیں تو سب کو پاؤں پڑھنا پڑتا ہے اس سمیں سب ہیں پتد ستیگ میں سب پہون تھے وہ ہے ہی پوچھتے دنیا گلیوگ ہے پتد دنیا تب ہی پتد پاون باپ کو بلاتے ہیں جب پوچھتے ہیں تب نہیں بلاتے ہیں بابا کہتے ہیں باب خود کہتے ہیں مجھے سکھ میں کوئی بھی یاد نہیں کرتے ہیں بھارت کی بات ہے باپ آتے ہی بھارت میں بھارت ہی اس سمیں پتد بنا ہے بھارت ہی پاون تھا تو پورے ڈراما کی کہانی کس کے اوپر چلتی ہے بھارت کے اوپر باقی دنیا تو دعا پر سے شروع ہوتی ہے بابا کہتے ہیں پاون دیوتاؤں کو دیکھنا ہو تو جا کر مندر میں دیکھو دیوتائیں سب ہیں پاون ان میں جو مکھ مکھ ہیڈ ہیں انہوں کو مندر میں دکھاتے ہیں ان لکشمی نرائن کی راج میں سب پاون تھے یہ تھا راجہ رانی تتھا پرجہ اس سمیں سب پتد ہیں سب پکارتے رہتے ہیں ہے پتد پاون آؤ سنیاسی کبھی سری کشن کو بھاگوان و برہم نہیں مانے گے وہ سمجھتے ہیں بھاگوان تو نرائکار ہیں ان کا چتر بھی نرائکار طریقے سے پوجا جاتا ہے ان کا ایکیوریٹ نام شیو ہے تم آتما جب یہاں آ کر شریر دھاڑ کرتی ہو تو تمہارا نام رکھا جاتا ہے بابا کہتے آتما وناشی ہے شریر وناشی ہے آتما ایک سری چھوڑ دوسرا جا کر لیتی ہے چوراسی جنم تو چاہیے نا چوراسی لاکھ نہیں ہوتے ہیں تو باپ سمجھاتے ہیں یہی دنیا ستیوگ میں نئی تھی رائٹیس تھی یہی دنیا پھر ان رائٹیس بن جاتی ہے وے ہے سچکھنڈ سب سچ بولنے والے ہوتے ہیں بھارت کو سچکھنڈ کہا جاتا ہے جھوٹ کھنڈ ہی پھر سچکھنڈ بنتا ہے سچا باپ ہی آ کر سچکھنڈ بناتے ہیں ان کو سچا پاتسہ رت کہا جاتا ہے یہ ہے ہی جھوٹ کھنڈ بابا کہتے ہیں منو سے جو کہتے ہیں وہ ہے جھوٹ سینسبل بدھی ہیں دیوتا ہیں انہوں کو منو سے پوچھتے ہیں اکل مند اور بے اکل کہا جاتا ہے نا اکل مند کون بناتے ہیں اور بے اکل پھر کون بناتے ہیں بابا کہتے ہیں یہ بھی باپ بتاتے ہیں نا دنیا میں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں بے اکل بنانے والا کون اور اکل مند بنانے والا کون بابا کہتے ہیں اکلمند سرور سمپن بنانے والا ہے باپ وہ خود آ کر اپنا پرچے دیتے ہیں جیسے تم آتما ہو پھر یہاں سریر میں پرویس کر پارڈ بجاتے ہو بابا نے ہمیں ہمارا پرچے دیا ہے ورنہ ہم تو اپنے کو آتما کبھی سمجھ نہیں سکتے تھے خود کو سریر ہی سمجھنے لگے تھے تو بابا کہتے ہیں میں بھی ایک ہی بار آ کر ان میں پرویس کرتا ہوں تم جانتے ہو ہے ہے ہی ایک ان کو ہی سر و شکتیمان کہا جاتا ہے دوسرا کوئی منوش نہیں جس کو ہم سر و شکتیمان کہیں لکشمی نرائن کو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں کو بھی شکتی دینے والا کوئی ہے پتت منوش میں شکتی ہو نہ سکے آتما میں جو شکتی رہتی ہے وہے پھر آہستے آہستے ڈگریڈ ہوتی جاتی ہے ارثات آتما میں جو ستو پردان شکتی تھی وہے تمو پردان شکتی ہو جاتی ہے جیسے موٹر کا تیل کھلاس ہونے سے موٹر کھڑی ہو جاتی ہے یا بیٹری گھڑی گھڑی ڈششارج نہیں ہوتی ہے ان کو پورا ٹائم ملا ہوا ہے یہ نہیں کہ آتما کوئی بیچ میں ہی ڈششارج ہو جائے گی باوہ کہتے ہیں نہیں اس کو پورا ٹائم ہے جو ستو موٹرے گا وہ کلیوکیانت تک آکے ڈششارج ہوگا کلیوکیانت میں بیٹری تھنڈی ہو جاتی ہے پہلے جو ستو پردان وشو کے مالک تھے ابھی تمو پردان ہے تو طاقت کم ہو گئی ہے شکتی نہیں رہی ہے ورث نوٹ پینی بن جاتے ہیں بھارت میں دیوی دیوتا دھرم تھا تو ورث پاؤن تھے بہت ویلیو تھی بھارت کی ریلیجن ایج مائٹ کہا جاتا ہے دیوتا دھرم میں طاقت ہے وشو کے مالک ہیں کیا طاقت تھی بابا کہتے ہیں کتنی طاقت تھی کوئی لڑنے آدھی کی بات نہیں تھی طاقت ملتی ہے شروشکتیوان باب سے دیوتاوں کو طاقت کہاں سے ملی بابا سے طاقت کیا چیز ہے بابا کہتے باب سمجھاتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں تمہاری آتما ستو پردان تھی اب تمو پردان بنی ہے وشو کے مالک بدلے وشو کے گلام بن گئے ہو جو وشو کے مالک تھے ابھی وہ گلام بن چکے ہیں کرمندریوں کے مایہ کے باب سمجھاتے ہیں یہ پانچ وکار روپی راون تمہاری ساری طاقت چھین لیتے ہیں اس لیے بھارت واسی کنگال بن پڑے ہیں ایسا مت سمجھو سائنس والوں میں بہت طاقت ہے بابا کہتے ہوئے طاقت نہیں ہے یہ روحانی طاقت ہے دیوتاؤں کے اندر کونسی طاقت تھی روحانی طاقت جو سروشکتیوان باب سی یوگ لگانے سے ملتی ہے سائنس اور سائلنس کی اس سمجھ جیسے لڑائی ہے تم سائلنس میں جاتے ہو اس کا تم کو بل مل رہا ہے سائلنس کا بل لے کر تم سائلنس دنیا میں چلے جائیں گے باب کو یاد کر اپنے کو سری سے ڈیٹیج کر دیتے ہو بھاکتی مارک میں بھاگوان کے پاس جانے کے لیے تم نے بہت ماتھ ہمار ہے پرنتو سربیابی کہنے کے کار راستہ ملتا ہی نہیں تم وہ پردہان بن گئے ہیں بابا کہتے تو یہ پڑائی ہے پڑائی کو شکتی نہیں کہیں گے باب کہتے پہلے تو پوتر بنو اور پھر سشتی کا چکر کیسے پھرتا ہے ان کی نولنس سمجھو نولنس پھول تو بابی ہے اس میں شکتی کی بات نہیں ہے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ششی چکر کیسے پھرتا ہے تم ایکٹرز پارڈھاری ہونا یہ بیہت کا ڈراما ہے آگے منوشیوں کا ناٹک چلتا تھا اس میں عدلی بدلی ہو سکتی ہے بابا کہتے ابھی تو پھر بائیسکوپ بنے ہیں باب کو بھی بائیسکوپ کا مثال دے سمجھانا سہج ہوتا ہے وہ چھوٹا بائیسکوپ یہ ہے بڑھا ناٹک میں ایکٹر سادھی کو چینج کر سکتے ہیں بابا کہتے دنیا میں جو ناٹک بناتے ہیں اس میں ایکٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں پرانتو یہ ہے تو انادی ڈراما ہے ایک بار جو سوٹ ہوا ہے وہ پھر بدل نہیں سکتا یہ ساری دنیا بیہت کا بائیسکوپ ہے شکتی کی کوئی بات ہی نہیں امبا کو شکتی کہتے ہیں پرانتو پھر بھی نام تو ہے ان کو امبا کیوں کہتے ہیں کیا کھرکے گئی ہے ابھی تم سمجھتے ہو کہ اونچ تے اونچ ہے امبا اور لکشمی امبا ہی پھر لکشمی بنتی ہے انا ماما ہی ہماری امبا ہے پھر وہی ستگمہ لکشمی بنتی ہے یہ بھی تم بچے ہی سمجھتے ہو تم نالیس فل بھی بنتے ہو اور تم کو پوترتہ بھی سکھلاتے ہیں وہ پوترتہ آدھا کلب چلتی ہے پھر باپ ہی آ کر پوترتہ کا راستہ بتاتے ہیں بابا کہتے ہیں ان کو بلاتے ہی اس سمیں کے لئے کہ آ کر راستہ بتاؤ اور پھر گائیڈ بھی بنو بابا کو ہم کیوں بلاتے ہیں راستہ دکھانے کے لئے گائیڈ بن کر ہمیں منجل تک پہنچانے کے لئے بابا کہتے ہیں وہ ہے پرم آتما کون بابا سپریم کی پڑھائی سے آتما سپریم بنتی ہے سپریم پوتر کو کہا جاتا ہے ابھی تو پتت ہو باب تو ایور پاون ہے فرق ہے نا وہ ہے ایور پاون ہی جب آ کر سب کو ورسہ دے اور سکھلائے بابا کہتے ہیں اس میں خود آ کر بتلاتے ہیں کس میں برمہ بابا میں کہ میں تمہارا باب ہوں مجھے رت تو جرور چاہیے نہیں تو آتما بولے کیسے رت بھی مشہور ہے گاتے ہیں بھاگشالی رت تو بھاگشالی رت ہے منوش کا بابا کہتے ہیں گھوڑے گاڑی کی بات نہیں ہے منوش کا ہی رت چاہیے جو منوشیوں کو بیٹھ کے سمجھائیں انہوں نے پھر گھوڑے گاڑی بیٹھ دکھا دیئے نا بھکتی مارک میں دکھاتے ہیں نا سری کشنے ارزن کی رت میں بیٹھے ہوئے تھے بھاگشالی رت منوشیوں کو کہا جاتا ہے یہاں تو کوئی کوئی جانور کی بھی بہت اچھی سیوہ ہوتی ہے جو منوشی کی بھی نہیں ہوتی کتے کو کتنا پیار کرتے ہیں گھوڑے کو گائے کو بھی پیار کرتے ہیں کتوں کی ایکجیویشن لگتی ہے بابا کہتے ہیں سب وہاں ہوتے نہیں کہاں پہ ستیگ میں بابا کہتے ہیں لکشمی نیرائن کتے پالتے ہوں گے کیا سوچنے والی بات ہے ابھی تم بچے جانتے ہو اس سمیں کہ منوشی سب تموپردھان بودھی ہے انہیں ستوپردھان بنانا ہے وہاں تو گھوڑے آدھی ایسے نہیں ہوتے جو منوشی کوئی ان کی سیوہ کریں تو باب سمجھاتے ہیں تمہاری حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے راوڑ نے یہ حالت کر دی ہے یہ تمہارا دسمن ہے پر انتو تم کو پتا نہیں ہے کہ اس دسمن کا جنم کب ہوتا ہے شیف کے جنم کا بھی پتا نہیں ہے تو راوڑ کے جنم کا بھی پتا نہیں ہے باب بتلاتے ہیں تریتا کے انت اور دعاپر کے آدھی میں راوڑ آتے ہیں ان کو دس سیس کیوں دیئے ہیں پوچھ رہے بابا ہر ورس کیوں جلاتے ہیں یہ بھی کوئی جانتے نہیں بابا نے تو اپنے بچوں کو ہر بات بہت اچھی ری تھی سمجھائی ہے ابھی تم منوشی سے دیوتا بننے کے لیے پڑھتے ہو جو پڑھتے نہیں وہ دیوتا بننا سکے یہ ترمند کنڈیشن ہے دیوتا بننے کے سنگم پر آتما کو بابا کا بچہ بن کے ارثت برامر بن کے اس پڑھائی کو جیون میں پریکٹیکل دھاڑ کرنا ہوگا تو سنگم پر جو جتنا اچھا برامر بنے گا ستیگو اتنا ہی اچھا دیوتا بنے گا بابا کہتے ہوئے پھر آئیں گے تب جب راوڑ راج شروع ہوگا ابھی تم جانتے ہو ہم دیوتا دھرم کی تھے اب پھر سیپلنگ لگ رہا ہے باب کہتے ہیں میں ہر پانچ ہزار ورس بعد تم کو آ کر ایسا پڑھاتا ہوں اس سمیں سارے سشٹی کا جھاڑ پرانا ہے نیا جب تھا تو ایک ہی دیوتا دھرمتا پھر دھیرے دھیرے نیچے اترتے ہیں باب تمہیں چوراسی جنموں کا حساب بتاتے ہیں کیونکہ باب نالج فل ہے نا اچھا میٹھے میٹھے سکی لدے بچوں پرتی مات پتہ باب دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دلوہ جان شکوہ پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لبیو بابا دھارنا کے لیے مکسار پہلا پوائنٹ سائلنس کب بل جمع کرنا ہے سائلنس بل سے سائلنس دنیا میں جانا ہے باب کی یاد سے طاقت لے کر گلامی سے چھوٹنا ہے مالک بننا ہے دوسرا پوائنٹ سپریم کی پڑھائی پڑھ کر آتما کو سپریم بنانا ہے پویتتہ کے ہی راستے پہ چل پویتر بن کر دوسروں کو بنانا ہے گائیڈ بننا ہے بابا نے آج وردان دیا الف کو جاننے اور پویتتہ کے صدرم کو اپنانے والے وشیش آتما بھو الف کو جاننے اور پویتتہ کے صدرم کو اپنانے والے وشیش آتما بھو بابا نے وشتار میں سمجھایا باب دادا کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک ایک بچہ وشیش آتما ہے چاہے بجرگ ہے انپڑ ہے چھوٹا بچہ ہے یوبا ہے یا پروتی والا ہے لیکن وشیش کے آگے وشیش ہے دنیا میں چاہے کوئی کتنے بھی بڑے نیتا ہوں ابھی نیتا ہوں بیگیانک ہوں بابا کہتے آپ نشے بدھی ہو فلک سے کہتے ہو کہ تم ڈھونڈتے رہو ہم نے تو پا لیا پروتی میں رہتے پویتتہ کے صدرم کو اپنا لیا تو پویتر آتما وشیش آتما بن گئے بابا نے آج سلوگن میں کہا جو صدا خوشحال رہتے ہیں وہی سویم کو اور سرب کو پری لگتے ہیں جو صدا خوشحال رہتے ہیں وہی سویم کو اور سرب کو پری لگتے ہیں تو یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھی میٹھی ملی اوم شاندی